بلکم ایک دوستو کہاں آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پتھان بھی جب تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے والی تھی تو ریلیز ڈیٹ سے ایک ویک پہلے میں نے ایک سین سٹارٹ کیا تھا میں دیلی ایک ویڈیو کے اندر پتھان کی نیوز دیتا تھا اس نیوز کے اندر پتھان سے ریلیٹڈ کیا چل رہا ہے پتھان کے بعد وہی سین میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں آدھی پرش کے اندر آپ سب جانتے ہیں آج ہے 11 جول یعنی کہ آٹھ سے ٹھیک چار یا پانچ پانچ دن بعد آدھی پرش نے تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونا ہے تو ان پانچ دنوں کے اندر بیلی اس ٹائم میں آپ کو آدھی پرش کی نیوز دیا کروں گا اس نیوز کے اندر ہم آدھی پرش کی ایڈوانس بکنگ بھی دیکھیں گے پروموشن بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ کیا کیا چل رہا ہے سب کچھ دیکھیں گے تو آج گئیز یہ فرس ڈے ہے تو اس کو لاس تک دیکھے گا اور اگر یہ آپ کو پسند آتا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا پھر یہی سین ہم نیکس جتنی بھی آپ کمیگ بڑی فلمز آ رہی ہیں غدر ٹو لے لو اینیمل لے لو او ایم جی ٹو لے لو یا اس کے بعد جوان سالار ٹائگر ٹریٹیں کی سب کے ساتھ ہم کریں گے تو خیر دوستو آئیے جانتے ہیں تو پھر آدھی پرش کی نیوز میں سب سے پہلا ٹوپک ہے اوورسیز کی ایڈوانس بکنگ بھائی صاحب جیسے جیسے ریلیز ڈیٹ قریب آتی جا رہی ہے ویسے ویسے اوورسیز کی ایڈوانس بکنگ نے تباہی مچا دی سب سے پہلے گئیز یو ایسے میں آپ کو بتاتا چلوں یو ایسے سے ابھی لگ بگ پانچ دن پہلے ٹو لیک تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ دو لاکھ بتیس ہزار ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے وان ایٹی سیون لوکیشنز ہے اور گئیز تین تھاؤزنڈ سیون ہنڈرین ٹوئیٹی سیون مطلب لگ بگ الیون تھاؤزنڈ ٹیکٹس جسٹ ابھی تک یو ایسے میں سولڈڈ ہو چکی ہیں جن کی پرائیس انڈیان پرائیس بنتی ہے دو کروڑ روپے مطلب یو ایسے سے ابھی تک دو کروڑ کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے نیکسٹ آسٹریلیا آسٹریلیا سے گئیز تھرٹی سکس تھاؤزنڈ ڈالرز کی ایڈوانس بکنگ ہو چکی ہے جرمنی سے تھرٹی ٹو ہنڈرڈ جرمنی روپیز کی ایڈوانس بکنگ یوکے سے اتنی ایڈوانس بکنگ ہوئی وہ تو نہیں آیا لیکن اتنی ضرور اپ ڈیٹ ملی ہے کہ فور تھاؤزن پلس ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو چکی ہیں اور ٹوئنٹی سیون شوز ہیں یو اے ای کے اندر فور ہنڈرڈ پلس ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو چکی ہیں نظام نظام کا نام آگیا نیوزیل ہینڈ کے اندر ٹو سیونٹی فائف پلس ٹکٹ سے سولڈ اٹھ ہو چکی ہیں نیکسٹ ہے انڈیا کے اندر ایڈوانس بکنگ کی اپ ڈیٹ یہ تو میں نے ابھی آپ کو اوورسیز کی ایڈوانس بکنگ بتائی انڈیا کے اندر آپ سب جانتے ہیں آج 11 جون کو دن کے ٹائم 10 یا 11 بجے ایڈوانس بکنگ پروپر طریقے سے اوپن ہو جائے گی لیکن کل ایک ویڈیو میں میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 10 آف جون کی رات کو ایڈوانس بکنگ اوپن ہو جائے گی اور گئیز ایسا ہی ہوا کل رات کو ہی ہندی سرکیٹ کے ادھر کچھ کچھ لوکیشنز پر ایڈوانس بکنگ اوپن ہو گئی تھی ڈیلی میں اوپن ہوئی مومبئی میں اوپن ہوئی اس کے علاوہ کرناٹیکا میں بھی اوپن ہوئی لیکن جدر جدر ایڈوانس بکنگ اوپن ہوئی وہ ساری جگہ ہاؤس فل چل رہی ہیں ٹوٹلی کا ٹوٹلی تباہی سین ہو رہا ہے مطلب کہ جتنی ایکسپیکٹیشنز لگائی گئی تھی کہ ایڈوانس بکنگ سلو جائے گی یہ ہوگا تو اب بھی پروپر طریقے سے ایڈوانس بکنگ اوپن بھی نہیں ہوئی اور تباہی اس نے مچا دی تو مطلب کہ ایڈوانس بکنگ کیسی چلے گی دیکھنا بڑا ایمپورٹنٹ ہوگا نیکس نیوز ہے آدھی پروش فرسٹ ڈے فرسٹ شو آپ سب جاتے ہیں کہ جب پتھان تھیٹر میں ریلیز ہونے والی تھی تو ریلیز ڈیٹ سے پہلے فینس نے تباہی مچا دی پتھان فرسٹ ڈے فرسٹ جو کے بینر چھپے یہ ہوا ہوا لیکن آدھی پروش کے کیس میں مجھے ویسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا مطلب کہ فینس کدھر ہے no doubt about it میں دیکھ رہا ہوں کئی جگہ پہ آ رہا ہے آدھی پروش فرسٹ ڈے فرسٹ جو لیکن فینس کی طرف سے نہ کوئی بینر آیا نہ کچھ اور آیا تو I think so this is not good بھئی پرباس کا جو سٹارڈم ہے پرباس کے فینس کو چاہیے کہ بھئی وہ ایک دفعہ آدھی پروش فرسٹ ڈے فرسٹ شو کرا دیتے یار کیا ایک لیول بن جاتا means کہ ایک الگ ہی جانرہ چلا جاتا آدھی پروش فرسٹ ڈے فرسٹ شو ہوتا اس کی ٹکٹ سول لٹ ہوتی means کہ box of this collection آپ دیکھتے دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ copy ہو جاتی ہے کچھ چیزوں کو guys copy کرنا اچھا ہوتا ہے yes اب اگر وہ پتھان فرسٹ ڈے فرسٹ شو اس کو copy کرنا اچھا ہوگا اور کرے گا پرسو کوئی اور کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے guys first day first show میں زیادہ audience آتی ہے box of this collection بڑھتی ہے day one میں record create ہوتے ہیں مطلب سب مل کر دیکھتے ہیں fans مزاد ہیں لیکن آدھی پروش کے case میں مجھے کوئی guys کچھ ایسا نظر نہیں آیا باقی میں بھی fans نے کچھ کیا ہو تو مجھے نیچو کومنٹ سیکشن کے اندر بتا دیجئے گا اس کے بعد آدھی پروش کی جو last news ہے وہ ہے اس کے book my show interest دیکھیں guys میں یہ سمجھ رہا تھا کہ لگ بگ آدھی پروش کی release date 16th of June سے ایک دن پہلے 15th of June تک آدھی پروش کے book my show interest لگ بگ half million کو touch کر جائیں گے یعنی کہ پانچ لاکھ ہو جائیں گے 500,000 لیکن میں آپ کو بتا دے چلوں ابھی لگ بگ پانچ دن پہلے یا چار دن پہلے جو بھی بنتے ہیں آدھی پروش کے book my show interest ہو جو کی ہیں 482,000 just 18,000 رہتے ہیں اور بھائی یہ اتنی speed سے بڑے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا مطلب پہلے جا پہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ آدھی پروش کے book my show interest لگ بگ پانچ لاکھ ہوں گے half million تو نہیں بھائی اب یہ کہیں نہ کہیں 6 لاکھ یا چانسز ہے کہ 7 لاکھ کو بھی touch کر جائیں depend کرتا ہے آدھی پروش کی advance booking پہ ابھی جب تھوڑی دیر بعد advance booking open ہوگی اس کا response کیسا نکل کر آتا ہے اگر تو level کا response ہوا تو دیکھئے گا book my show interesting means کہ کیسے اوپر جاتا ہے آپ لوگ دیکھیں حیران ہو جائیں گے خیر دوستو اب آپ لوگوں کو advance booking سے کتنی امیدیں ہیں نیچر کومنٹ سیکشن کے اندر بتائیے گا مجھے تو تگڑا معاملہ لگ رہا ہے کہ آدھی پروش پھارنے والی ہے باقی آدھی پروش کی advance booking انڈیا میں کیسی ہوگی کتنی ہوگی کون کونسی locations ہیں کتنی locations پہ house full ہیں کتنے house full ہیں میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا تو چینل کو subscribe نہیں کیا جلدی سے کر لیں تاکہ میں اسی updated videos آپ کو لاکر دیتا رہا ہوں تو اور اگلی انیویل انیویل انہیں رہیے گا thanks for watching